بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم سرزمین عراق جو عرض مقدسات کہلاتی ہے انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے آئیمہ ادھار کی سرزمین کہلاتی ہے اوسیاء کی سرزمین کہلاتی ہے اولیاء و فوقہا کی سرزمین کہلاتی ہے یہ مقدسات کی سرزمین جہاں پر مختلف انبیاء کی قبور ہیں آئیمہ ادھار کی قبور ہیں وہاں پر اصحاب امیر المؤمنین اصحاب امام حسن اصحاب امام حسین کی بھی قبور کو اپنے اندر سموائے ہوئے ہیں موالین حیدر کررار کہ جب اس سرزمین پر آتے ہیں تو مخلف اماکن زیارتیہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ضرورت اس عمر کے ہوتے ہیں کہ جس بھی مقام زیارت پر جائیں وہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخصیت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ کون ہے اس کی تارہی حیثیت کیا ہے کیا اہمیت رکھتی ہے وہ شخصیت آج جس شخصیت کے مزار پر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ رشید حجری یا رشید حجری کے نام سے موسم ہے کہ جو اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام میں سے ایک صحابی ہے جن کو حواری امیر المؤمنین بھی کہا جاتا ہے اور جن کا لقب ابو عبداللہ تھا اور یہ وہ لقب تھا کہ جو خود رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ اہد پر اس عظیم شخصیت کو عطا کیا تھا اس شخصیت کے حوالے سے عز کرنا چاہوں گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تین اشخاص کو ایک علم عطا کیا تھا جس کو علم المنایا والبلایا کہا جاتا ہے علم المنایا وہ علم ہوتا ہے کہ جو خبر دی جاتی ہے کہ تمہاری موت کس طرح اور کیسے اور کس وقت ہوگی اس کو علم المنایا کہتے ہیں اور علم البلایا آنے والے حالات سے آگے ہی کا علم ہوتا ہے اور وہ تین شخصیات جن کو امیر المؤمنین نے یہ علم عطا کیا تھا وہ میثم تمار جن کا روزہ مبارک سرزمین کوفہ میں ہے اور حبیب ابن مظاہر جن کا روزہ مبارک کربلا جوار امام حسین علیہ السلام میں ہے اور تیسری شخصیت جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے خصوصی علم عطا فرمایا ان کا روزہ شہر ہلہ سے قریب ایک شہر چھوٹا شہر ہے جس کو الکیفل یا مقامی زبا میں چفل بھی کہا جاتا ہے وہاں پر موجود ہے اور ہمارے سامنے یہ خوبصور مزار جو ابھی تعمیر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اب جب آپ کو موقع ملے گا تو اس زیارت کے لیے ضرور آئیں اور اس معرفت کے ساتھ آئیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ خصوصی صحابی اور ہواریوں میں سے شمار ہوتے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں عظیم کے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کبھی ڈرتے نہیں تھے اور اسی وجہ سے جب حاکم شام کو ان کی فضائل و کمالات کا علم ہوت انہوں نے مخصوص اتکنڈے کے ساتھ ان کو شہید کرا دیا ہمارا درود و سلام ہو رشید حجری پر اور ہر اس شخص پر جو ولاع امیر المؤمنین کا جام پینا اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہیں